اسلام علیکم احمد روبرو اللہ حمد ایکم میرے زمان بری بابر آپ کے کفتان بھی ہیں اور پیلے مانے جانا آپ سوال کریں نا پیلے میرا سوال یہ تھا کہ بابر کفتان اور دوریا میں ان کے چچے بھی ہیں آپ کے کونٹی بھی کرٹ کرائیں بابر کوئی پوچھتے ہوں گے بابر کے بارے لیکن آپ کی نظر میں بابر کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہے جو ان کے کرٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی میں تعریف تو اس کا سامنے ہے نا کیمرے کیا کروں گا اس کا سب کے سامنے ہے کہ وہ آجز بندہ ہے معصوم بندہ ہے اس کی جو نیت ہے وہ بیسکلی پاکستان ٹیم کو اوپر لے کے جانے کی ہے عوام کی محبت ہے اس کے دلوں میں اور دیکھیں کرکٹ سے باہر کی بات کروں گا کیونکہ کرکٹ تو سب کو پتا ہے اس کے ڈرائیف کے دیوانے تو پوری دنیا والے ہیں کورڈرائیف ہے تو ماشاءاللہ وہ تو پوری دنیا کے کہیں پہ بھی جائے تو وہ کہتے رہتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں اس میں کوالٹیز ہیں جو ابھی بھی بتا نہیں سکتا کہ جو پرسنل چیزیں ہیں کیونکہ ابھی بھی اس نے ایک الحمدللہ قربانی دی ہے کچھ وہ عباد ہے اسی دین کی خاطر مگر یہاں پہ کیمروں کے سامنے ابھی ایڈ میں ایڈ میں اس سے ڈیمانڈ کیا تھا مختلف قسم کا ڈیمانڈ کیا تھا اس نے بڑی حمد دکھائی وہاں پہ کیونکہ چلے میں بتا ہوں کہ پیپسی ابھی ایڈ چل رہا تھا تو روزے بھی تھے تو اسے ڈیمانڈ کیا تھے کہ آپ نے پینا ہے اس نے کہا کہ میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں روزہ نہیں کھول سکتا یہ میں ایڈ چھوڑ سکتا ہوں ساری چھوڑ سکتا ہوں مگر یہ نہیں کر سکتا تو جو اللہ کی دین کے لئے قربانی کرتا ہے تو پر اللہ اس کو زیادہ تو نہیں کرتا اب یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے شاہر میں نے کہہ دیا کہ سامنے ہوں یہ بات آگئی ہے مگر اس نے جو قربانی وہاں پہ دیئے کیونکہ اس کے جتنی آفر تھی وہ سب کے سامنے ہونے چاہیے وہ آفر تھی اس کے لئے اگر میں اب دیسے میں وکٹ کیپر ہوں باور بھئی جن ون بیٹس من اور پیور بیٹس من ہے اس کی کلاس میں مختلف چیزیں ہیں مگر یہ ہے کہ یہ ایک کمپیٹیشن ہے جو میرے خیال سے ہیلی کمپیٹیشن ہماری پاکستان ٹیم کے لئے جہاں تک ونڈے کی بات ہے تو اگر آپ میڈل ایڈر کی بات کرتے ہیں پرفارمیس کی تو لاس میرے خیال سے کپل ایئر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا ٹاپ ایڈر جو ہے تو سینچیوں کی بمبار کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی خواہل سے کپتان کر رہا ہے فخر کر رہا ہے امام کر رہا ہے تو جہاں تک ہماری میڈل ایڈر کی بات آتی ہے تقریبا ہماری فورٹی آورز کی راؤنڈ ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے میڈل ایڈر ہمیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ پرفارم نہیں کر رہا مگر مجھے ایسا لگتا ہے پسنے کی ایسی کوئی نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ ہماری ریزلٹ اچھے آ رہا ہے اس میں اوڈی آئیز میں جب ریزلٹ آتے ہیں تو وہ ٹیم کے مینیشن کی وجہ سے ہی آتے ہیں تو جہاں تک ہم دعا تو نہیں کریں گے کہ ہمارا ٹاپ اڈر فلاپ او کمیڈلر کو موقع مل جائیں اور وہ دیکھ لے کے کرتے ہیں کی نہیں کرتے مگر اگر فورٹی کے راؤنڈ آورز میں جو میڈلر کی بیڈنگ آتی ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن سب کے سامنے کہ وہ ٹی ٹوینٹی کی سرکل میں چینج ہو جاتا ہے اور جب وہاں چینج ہوتا ہے تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ سنجری کر سکے یا پچاس کر سکے اتنا ایزیلی تو وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اس حساب سے کہ کیا ڈیمانڈ ہے ٹیم کے اسے کلنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ ہم پرفیکٹ ہیں وہاں پہ کیونکہ جہاں پہ ہم نے کہے دے کہ ہم پرفیکٹ ہیں تو ہماری ٹیم کا زوال شروع ہو جائے گا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی طریقے سے آپ چیزوں کو منیج کیا جائے اور اس جگہ کو بھی امپروف کیا جائے انشاءاللہ دیکھیں جی آپ گول کر سکتے ہیں مگر وہ گول جو ریال ہو اب ون نمبر اور سیکنڈ نمبر یہ ہمیرے اور آپس کے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو لے کے چلیں ہم کیونکہ اگر میں اور وہ آپس میں کمپیٹیشن نہیں کریں گے تو ہمارا پاکستان ٹیم نیچے آ جائے گا کیونکہ کیونکہ ہم ٹی 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 میں ٹاپ آرڈر کے پلائر ہیں پہلا ہی مقابلہ اگر وہ کمپیٹیشن ڈال رہے ہیں تو اگر وہ کمپیٹیشن ڈال رہے ہیں اور ملک کے لئے ہم اپنے پرفارمیس سوچ رہے ہیں جو ڈیمانڈ ہو اس کے ساب سے تو وہ بھی اس لئے ٹیم ہماری اوپر ہی جائے گی کیونکہ ہم اٹومیٹکلی رنس کرنے کے لئے جائیں گے ہماری رنس کا مقابلہ ہوگا آپس میں تو ہماری ٹیم اوپر ہی جائے گی تو یہ ہے مگر یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دیسے کو بیٹ کر رہے ہیں ہمارا میرا الگ ایک طریقہ ارنس کرنے کا بابر بے کیا الگ ایک طریقہ ارنس کرنے کا